بزمِ غیر کی خاطر کل جہاں تک آئے تھے اور دو قدم آگے یہ غریب خاطر صرف ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور ایک بہت بڑی شخصیت کو آپ کے بیچ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں پروفیسر وسیم بریلوی نے کہا کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیکہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے آئیے اس شعر کی روشنی میں پاکستان سے آنے والے اس نمائندہ شاعر کو آواز دیں جنہوں نے شہرت کی اس ملندی سے اس عدبی دنیا کو دیکھا ہے جہاں پہنچنے کا تمام ہم جیسے تمام لوگ خواب دیکھتے ہیں بہت ہی انتہائی عدب و احترام کے ساتھ آج کے مشاعرے کے سرپرست محترم تارک سبزواری صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ اس مشاعرے کو منزل تک پہنچائیں بہت انتہائی بہت کم وقت رہ گیا ہے سند منٹ میں ہی میں اپنا کام مکمل کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ آج کا مشاعرہ جو یہ نہائیت کامیاب مشاعرہ ہے میں اسے ایک تاریخی مشاعرہ کہہ سکتا ہوں اور اس کو اس مقام تک پہنچانے میں جہاں شورا کا ایک بہترین کلام آپ نے سنا اور سامائین اور نوجوان دوستوں کی بھرپور داد کا شمولیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظر میں محفل کا بھی کمال ہے جو انہوں نے نظامت کے فرائض انجام دیئے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں چاہتا ہوں دو تین شہر ایک پرانے کچھ ہے دوستوں کو عطا کرنے کی نوجوان دوستوڑے سے شامل ہو جائیں سر سر عطا کرنے عطا کرنے عطا کرنے سر کہ ہجر کی آگ میں ایک دن حجر کی آگ میں ایک دن دل یہ کاغذ کا جل جائے گا ہجر کی آگ میں ایک دن چاہوں گا یہ کہ اگر یہ شیر آپ کی سما تک پہنچے تو اس کی گونج یقین سنائی دینی چاہیے دوسرا مصرہ حضر کروں گا کہ ہجر کی آگ میں ایک دن دل یہ کاغذ کا جل جائے گا اور اتنی شدت سے مت یاد آ ورنہ دم ہی نکل جائے گا سر کیا کہنا کیا کہنا آپ شہر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں یہ پتا ہے نرازی شاہب کی کہ ہجر کی آگ میں ایک دن دل یہ کاغذ کا جل جائے گا اتنی شدت سے مت یاد آ ورنہ دم ہی نکل جائے گا ورنہ دم ہی نکل جائے گا اور یہ شیر آپ کی امانتوں میں دے رہا ہوں کہ دھوپ کی شدتوں کا سما یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کہ دھوپ کی شدتوں کا سما کیا ہمیشہ رہے گا یہاں دھوپ کی شدتوں کا سما کیا ہمیشہ رہے گا یہاں کوئی بادل ادھر آئے گا اور اور موسم بدل جائے گا باہ 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 دھوپ کی شدتوں کا سما کیا ہمیشہ رہے گا یہاں کوئی بادل ادھر آئے گا اور موسم بدل جائے گا اور یہ شیر ایک مختصر کر دیا ہے اتا کرنے سر اتا کرنے باہ 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 کہ اہدنوں کی یہ بے چہرگی اہدنوں کی یہ بے چہرگی ختم ہوگی نہ تارک کبھی اہدنوں کی یہ بے چہرگی ختم ہوگی نہ تارک کبھی ایک تیرے بدل جانے سے کیا زمانہ بدل جائے گا ایک تیرے بدل جانے سے کیا زمانہ بدل جائے گا ہجر کی آگ میں ایک دن اور آپ اسی محبت سے سن رہے ہیں تو ایک چند اشار اور کوشش کرتا ہوں میں دیمے لے جیسے پڑھتا ہوں ارشاہ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھن گھرج کے پڑھتے ہیں تو داد بھی اسی طرح شاعر کو مل جاتی ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اچھے سامعین جو ہیں وہ شیر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں جی جی نہیں نہیں داد بھی دیتے ہیں مگر دونوں ہی پہلو ہیں کہ آپ اور وفا کرتے ذرا اس کا لہجہ تیور دیکھئے آپ اور وفا کرتے یہ تو ایک بہانہ تھا آپ اور وفا کرتے شورہ حضرات تو داد دیئے رہے ہیں ان کا شکریہ لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میرے دوست جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی طرف سبھی کوئی آئے کہ آپ پر وفا کرتے یہ تو ایک بہانہ تھا اور مسلحت کے رشتے کو خود ہی ٹوٹ جانا تھا کہ آپ پر وفا کرتے یہ تو ایک بہانہ تھا مسلحت کے رشتے کو خود ہی ٹوٹ جانا تھا مسلحت کے رشتے کو بے زبا حویلی کو کہ بے زبا حویلی کو کیوں گرا دیا تم نے بے زبا حویلی کو کیوں گرا دیا تم نے کیوں گرا دیا تم نے شہر میں پرندوں کا ایک یہی ٹھکا کہ بے زبا حویلی کو کیوں گرا دیا تم نے شہر میں پرندوں کا ایک یہی ٹھکانہ تھا اور یہ شہر مجھے پسند ہے آپ دیکھئے شاہر ایک نئے انداز سے بات کہی ہے کہ بز میں غیر کی خاطر کل جہاں تک آئے تھے کہ بز میں غیر کی خاطر کل جہاں تک آئے تھے کل جہاں تک آئے تھے اور دو قدم آگے یہ غریب خاطر کل جہاں تک آئے تھے اور دو قدم آگے یہ غریب خانہ تھا آپ اور وفا کر اور یہ ایک شہر اور یاد دار آئے منادہ فرمائیے کہ میں بھی تھک کے سورج کے ساتھ چل دیا آخر میں بھی تھک کے سورج کے ساتھ چل دیا آخر کہ میں بھی تھک کے سورج کے ساتھ چل دیا آخر ساتھ چل دیا آخر شام ہونے والی تھی اور دور جاتا شام ہونے والی تھی اور دور جانا تھا آئے آخری شہر میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں حضرت کر کے گیا ہوں کہ شہر اس طرح چھوٹا دل کچھ اس طرح ٹوٹا یہ شہر آخری آپ کے سماعتوں کے ساتھ جانا چاہیے کہ دل کچھ اس طرح ٹوٹا شہر شہر اس طرح چھوٹا دل کچھ اس طرح ٹوٹا دل کچھ اس طرح ٹوٹا کہ وہ بھی رو دیے تارک جن کو مسکران بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ جن کو مسکران